ہیرے کی قدر صرف جوہری کو ہوتی ہے اپنی وفات سے قبل ایک والد نے بلایا اپنے بیٹے کو اور اس نے یہ کہا کہ یہ گھڑی دو سو سال پہلے مجھے آپ کے دادا جی نے گفٹ کی تھی اور انہوں نے دو سو سال پہلے یہ گھڑی گفٹ کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اس گھڑی کی قدر کرنا اور ہمیشہ اسے اس ہاتھ میں دینا جو اس کی قدر جانتا ہو اب یہ گھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں کام کرو کہ اس گھڑی کی قیمت لگوا کے دو سو سال پرانی گھڑی تھی وہ بیٹا صاحب گھڑی لے کر چلے گئے اور وہ چلے گئے ایک سنار کے پاس اور اسے کہا کہ گھڑی کتنے کی لوگیں گھڑی میں ہیرے نگ جوارات لگے تھے سنار کو سمجھ آگئی کہ گھڑی کی مالیت کچھ زیادہ ہے اور اس لڑکے کو پتہ نہیں اس نے کہا کہ میں اس گھڑی کو پچیس ہزار روپے میں لوں گا کیونکہ گھڑی بہت پرانی ہو چکی ہے وہ شخص اپنے والد کے کہنے کے مطابق گھڑی واپس لے آیا اس کے بعد اس کے والد نے کہا کہ اس گھڑی کو تم کسی شخص کے پاس گروی رکھوانے کے لئے لے جاؤ وہ لڑکا اس گھڑی کو گروی رکھوانے کے لئے کسی شخص کے پاس لے گیا اس نے کہا کہ بھئی اس گھڑی کو پندرہ سو روپے کی قیمت میں میں گروی رکھ دوں گا اور تمہیں پندرہ سو روپے کرزہ دے دوں گا جب تم وہ پندرہ سو واپس لے آگے تو اپنی گھڑی لے جانا وہ واپس چلا گیا اپنے والد کے پاس گیا والد نے اسے کہا کہ اب تم یہ گھڑی لے کر فلانے اجائب گھر میں چلے جاؤ اور اس کی قیمت لگوا یہ دو سو سال پرانی گھڑی ہے دیکھو وہ اجائب گھر اس کی کیا قیمت دیتا ہے وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے اس کی قیمت لگوای وہ خوشی سے بہت خوشی سے واپس لوٹا اور اس نے خوشی سے چیختے وے کہا کہ ابو اس کی قیمت اب آٹھ کروڑ روپے لگی ہے والد نے کہا کہ دیکھو میرا اب شاید موت کا وقت قریب ہے میں تمہیں ایک گھڑی گفت دے رہا ہوں اس گھڑی کو تم رکھو اس کی قیمت نہ وہ سنار جانتا ہے نہ وہ گروی رکھنے والا جانتا ہے اور سچ پوچھو تو شاید اجائب گھر والے بھی اس کی صحیح قیمت نہیں جانتے اس کی صحیح قیمت اس کی قدر و منزلت تم جانتے ہو جس کو میں وراست میں ایک گھڑی دے رہا ہوں اور اس گھڑی سے زیادہ میں تمہیں ایک نصیت اور توفہ دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپنی وقت کو جان کر جیو اگر تمہیں لگے کہ تم کسی پلیس پہ کسی مقام پر ایسے ہو جہاں تمہاری قدر نہیں کی جاری جو تمہیں ڈیو ریسپیکٹ ہے وہ نہیں دی جاری تم اس ریسپیکٹ جو تمہیں ملنی چاہیے وہ تمہیں نہیں مل پاری تو تم کتائی طور پر اس جگہ پر مت رہو جیسے ہم اس گھڑی کو گروی رکھ لیتے پندرہ سو روپے میں تو یہ اس کا مقام نہیں تھا اسی طرح اگر ہم اس گھڑی کو کہیں اور بیچ دیتے پندرہ ہزار روپے میں وہ بھی اس کا مقام نہیں تھا ہاں اس کا صحیح مقام عجائب خانہ ضرور تھا جنہوں نے اس کی آٹھ کروڑ قیمت لگائی لیکن اس سے بھی صحیح مقام اس کی قدر اپنوں کے ہاتھ میں ہے جو اس کی قیمت بھی جانتے ہیں جیسے تم اب اس کی قیمت بھی جانتے ہو تم اس کی قدر بھی جانتے ہو تم اس کی اصل مالیت بھی جانتے ہو اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ تمہارے اباؤ اجداد کا اساس آئے اسی طرح تم اپنی نوکری میں اپنے مقام میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی ایسی سٹیج پر ہو تو آپ کبھی بھی اس مقام پر نہ رہنا جہاں تمہاری صحیح قیمت نہ لگائی جاری ہو اس ساری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں اگر تم غلط جگہ پہ ہو بے قدری جگہ پہ ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قدر و قیمت صحیح نہیں لگائی جاری تم فوراں سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دو بغیر اس بات کو سوچے کہ تمہارا کتنا نقصان ہونے جارہا ہے یقینی طور پر یا تو تم دوبارہ کسی اپنے کے ہاتھ میں چلے جاؤگے یا پھر کسی اجائب گھر میں اپنا وہ آٹھ کروڑ والا مقام حاصل کر لوگے تو آپ سب وہ پردیسی بھائی جو مجھے اوورسیز دیکھتے ہیں یا وہ لوگ جو مختلف مشکلات کا شکار ہیں اپنی قدر و منزلت جان کر جئیں نیور کمپرومائز آن یور ڈگنیٹی سیلف ریسپیکٹ اپنی حمیت پر کبھی بھی سودا مت کریں اگر حمیت پر سودا ہو گیا تو ڈیمیج ہیز بین ڈن ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ آف